آج ان اہل سنت والے جماعیر والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے محبت کرنے والوں صحابہ سے وفاداری کے دم بھرنے والوں صحابہ سے پیار کا راہ پلاگنے والوں حالانکہ مجھے پتہ مغدوم صاحب خدا کی قسم رب اکبر کو گواہ بنا کے کہتا ہوں انہیں صحابہ اکرام سے محبت نہیں ہے یہ صحابہ سے پیار نہیں کرتے یہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے یہ اولاد ابو طالب کے بغض میں محبت کا ڈرامرہ چاہتے ہیں اس لئے کہ خدا کی قسم ان کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا صحابہ سے کوئی پیار نہیں ہے یہ صحابہ سے جھوٹا محبت کا ڈرامرہ چاہتے ہیں بھئی صحابہ کیونکہ وقت نہیں ہے مغدوم صاحب سے میں نے وعدہ کیا کہ مختصر سے وقت میں میں ممبر ان کی حوالے کروں گا کہ آج صحابہ سے ڈرامرہ جانے والے میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں بھئی نبی کے صحابہ صرف تین صحابہ ہیں نبی کے تین صحابہ ہیں بھئی تمہیں چوتھے صحابی کا نام لیتے ہوئے موت کیوں آتی ہے میں نے کہا نبی کے تین صحابہ نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیس صحابہ ہے میں نے کہا جا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیس صحابہ میں مجھے ایک صحابی بلال حبشی کے برابر دکھا دے میں اپنا نام بدلوں گا جا آہ خدا کی قسم تو کس کی بات کرتا ہے مجھے آج بتا مجھے آج بتا کہ تُو صحابہ کے نام کا ورد کرتا ہے صحابہ کے نام پہ پورے ملک کو تُو نے خون میں قتل و غارت میں نہلا کر رکھ دیا تُو نے سنی اور شیعہ کی نام پہ مسلمانوں میں تفریق بیادہ کرنے کی کوشش کی جھنکِ ارچنیوڑ کے غیر عدمانی شیعہ سنی مسلمانوں میں آج ایک ذمہ دار سنی ہونے کی حسیت سے میں ربی اکبر کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی سنی کی اپنے شیعہ بھائی سے کوئی لڑائی نہیں ہے پاکستان میں کوئی سنی ازاداریہ سے یا تو شہدہ کا دشمن نہیں ہے کوئی سنی امام حسین علیہ السلام کے ماتبی جلوسوں کا مخالب نہیں ہے میں حکومتوں سے اور میڈیا سے کہتا ہوں کہ کبھی شیعہ سنی کی جنگ نہ لکھنا اس لیے کہ پاکستان میں یہ شیعہ اور سنی کی جنگ نہیں یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ ہے اس لیے کہ کبھی نہ لکھنا کہ پاکستان کی اندر میں نے کہا کبھی نہ لکھنا کہ پاکستان میں شیعہ اور سنی کی جنگ ہے میں نے کہا تمہیں کبھی بلال حبشی جیسا کوئی ایک صحابی تو دکھا دھو آج میں نے کہا آؤ کیونکہ وقت کا میں میں تفصیل سے پڑھ نہیں سکتا میں علیہ السلط کی ایک نہیں درجن کتابوں کے حوالے دیکھیں خدا کی قسم اپنی کتابوں سے ہٹ کے کبھی نہیں بڑھتا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی شیعہ کتاب سے روایت لے کر میں کہوں کہ یہ میرے علیہ السلط میں لیکن نہیں میں نے کہا اٹھاؤ امام نسائی کی نسائی سے میں نے کہا اٹھاؤ ترمزی کو میں نے کہا اٹھاؤ سوائے کے مورکہ نہیں امام حاکم کی حاکم مطرق سے میں نے کہا ایک نسائی درجن کتابوں میں بخاری تک چلے جاؤ میں نے کہا اٹھا کر دیکھو میرے نبی نے کیا مکٹے میں سارے کو کٹھانی کیا کس کس کو گھر سے نہیں بلایا کس کس کو گھر سے بلا کر مکٹے کی سردامین پہ کعبے کے حرم میں جمع نہیں کیا کیا میرے نبی نے کہا کہ سب کو بلا کے لاؤ گھروں میں بیٹھے ہواں کو بلایا گیا گلیوں میں کھڑے ہواں کو کعبے کی سرزمین پہ بلایا گیا حرم میں جمع کیا گیا میرے نبی نے خطبہ دینا شروع کیا کیا خطبہ دیا کائنات والو میرے نبی نے اپنے صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ کعبے کی سرزمین پہ کعبہ کے سائے میں میرے نبی اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرے صحابہ مج محمد کی اس بات کو کبھی نہ بھولانا کہ اگر ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور اکیلا میرا بھائی علی ایک طرف ہو جائے تم کائنات کو چھوڑ دینا علی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا میرے کہا جاؤ میرے علی کا راستہ میرا نبی کہتا ہے میرے علی کا راستہ کبھی ترک نہ کرنا اس لیے کہ میرے صحابہ علی کا راستہ خدا کا راستہ ہے علی کا راستہ مج مصطفیٰ کا راستہ ہے اس راستے کو کبھی نہ چھوڑنا علی کا راستہ سراط المستقیم کا راستہ ہے علی کا راستہ حق کا راستہ ہے میرے صحابہ کبھی اس کو ترک نہ کرنا علی کا ساتھ نہ چھوڑنا